موسیقی نمشکار سواغت ہے آپ کا آج کے کارکرم میں آج ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کرنی جا رہے ہیں جو خود میں ایک ایسا مقام بنا چکی ہے کہ وہ اب کسی بھی دوسرے انسان کسی بھی دوسرے ایکٹر کے دورہ وہاں تک پہنچ پانا میرے حساب سے ناممکن ہے یہ ایک ایسا انسان ہے یہ ایک ایسا کراکار ہے جس کے بارے میں اگر آج بھی کوئی بات کرتا ہے پوری فلم انڈسٹری پورے ملک میں یا میں کہوں کہ پوری دنیا میں تو سوائے احترام کے اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے ان کا نام لینے کا تو میں بھی کافی احترام کے ساتھ اور کافی اخلاق کے ساتھ ان کا نام آپ کے سامنے لیتا ہوں ان کا نام ہے دلیپ کمار دلیپ کمار جو ہے وہ خود میں ایکٹنگ کی ایک مثال ہے وہ ایک سکول آف ایکٹنگ ہے اور آج جو وشہ میں نے چنا ہے وہ وشہ ہے کہ دلیپ کمار ہندوستان کے فلم انڈسٹری کے لیے اتنے زیادہ ضروری اتنا زیادہ ان کا معنیہ کیوں ہے تو آئیے میں دو منٹ کے لیے چپ ہوتا ہوں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کے کچھ چنیندہ ڈائلوگس یہ دیکھیں کون کمبخت ہے جو برداشت کرنے کے لیے پیتا ہے میں تو پیتا ہوں کہ بس سانس لے سکوں کل ہائی میں لکڑی کا دستہ نہ ہوتا تو لکڑی کی کٹنے کا رستہ نہ ہوتا جب پیت کی روٹی اور جیپ کا پیسہ چھن جاتا ہے تو کوئی سمجھ مجھ گے جاتی آدمی کے پاس جب اس دیش میں تم جیسا راکشہ سے آئے گا مٹا کے رکھ دے گا اسے اس دیش کا یہ تیرنگا اشیر کو اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے شکاری کتوں کی ضرورت نہیں میں دوباری آنکھوں میں اپنی محبت کر پھرار دیکھنا چاہتا ہوں اتنے سارے ڈائلوگ اتنے ایموشنز اتنا لمبا عرصہ لیکن ایکٹنگ کی ایک کتاب دلیب صاحب جو ہیں یہ کیوں اتنے امپورٹنٹ ہے میں اس سے سب سے پہلے بات چیز چلو کرتا ہوں ایک عرصہ تھا جس سب ہے ہندوستان کا جو پوری فلم انڈسٹری تھی ہندوستان کی وہ تھیٹر ایکٹرز اور تھیٹر کے جو ڈائریکٹر ہیں ان سے پوری طرح سے بھری ہوئی تھی اس سمیے کے جو ٹاپ ایکٹرز تھے جیسے سہراب موڈی ہوئے یا پرثیراج کپور ہوئے یہ تمام جتنے ایکٹرز تھے یہ سب ہی جو ہے theatrical background سے آئے تھے اور ان کی جو ایکٹنگ کا طریقہ تھا وہ کافی theatrical تھا اس بیچ میں ایک آد ایسے ایکٹر آتی بھی رہے تھوڑا نیچرل ایکٹنگ کر رہے تھے جیسے میرے حساب سے ہندوستان کے سب سے پہلے نیچرل ایکٹر جو تھے وہ عشوک کمار تھے دادا منی جو ہے صرف دو چار سال ہی پہلے آئے تھے ان سے ڈلیپ صاحب سے لیکن جو ان دونوں کا نیچرل ایکٹنگ کا جو سسٹم تھا وہ میرے خیال سے ایک ساتھ سٹارٹ ہوا تھا ایسا نہیں ہے کہ ڈلیپ صاحب نے پانچ دس سال پہلے شروع کیا ہو اور اور عشوک کمار نے جو ہے بعد میں کیا ہو یا عشوک کمار نے پانچ دس سال پہلے کیا ہو اور بعد میں ڈلیپ صاحب نے کاپی کیا ہو نہیں ان دونوں نے تقریباً ایک ساتھ جو ہے ہندوستان میں نیچرل ایکٹنگ کو لے کے مطلب انٹریڈیوز کیا درشکو کے سامنے لیکن ڈلیپ صاحب کا سگنیفیکنس اس لیے تھا بیکنز ڈلیپ صاحب ایک کمپلیٹ ایکٹر تھے میں دادا مونی کے ایکٹنگ ایمیلیٹی پر کبھی بھی جو ہے کوئی سوالیں نشان نہیں اٹھا رہا ہوں لیکن یہ بات تو آپ کو ماننی پڑی گی کہ دلیپ کمار جس رینج میں ایکٹ کرتے تھے یا جس ایز کے ساتھ ایکٹ کرتے تھے وہ ایز دادا مونی میں کہیں تھوڑی سی مسن تھی دلیپ کمار جو ہے وہ پوری طرح سے کھلے ایکٹر تھے ان کے اندر کوئی بندھن نہیں تھا کوئی یہ فیلنگ نہیں تھی کہ میں ایکٹنگ کر رہا ہوں یا مجھے یہ رول کرنا وہ کیا کرتے تھے کسی بھی رول کو لیتے تھے اس کے کیریکٹر کو اپنے اندر اتارتے تھے اور کھیل جاتے تھے شوک کمار کافی میتھر ایکٹنگ کرتے تھے وہ یہ کرتے تھے کہ ہر ایک کیریکٹر کو سٹڈی کرتے تھے اس کے حساب سے بوڈی لینگویج اس کے حساب سے کپڑے اس کے حساب سے تمام چیزیں دلیپ کمار جو تھے وہ نیچرل لیس میں زیادہ مشواش کرتے تھے تو دلیپ صاحب جو ہیں ان کا جو شروعات کا دور تھا وہ تو کسی بھی دوسرے آدمی کی طرح ہوتا ہے ہر ایکٹر جو ہے پہلی فلم سے سپر ہٹ نہیں ہوتا تو جوار بھاٹا ان کی پہلی فلم تھی آئی بھی اور گئی بھی اور جوار بھاٹا کے جاننے کے بعد ایک میرے خیال سے ایک یا دو اور فلموں انہوں نے کی ہوں گی جو کافی انسیکنک فیکنٹ فلمز تھی آج میرے خیال سے ان کا نام بھی نہیں جو ہے کوئی جانتا ہے وہ فلمیں جو ہیں آئیں اور گئیں ایک ایکٹر کے جو ہے بڑھنے کے جو کرم ہوتا ہے اس کا جو ہے ایک حصہ رہی اس کے بعد آئی جگنو جگنو جو ہے یہ 1947 میں ریلیز ہوئی تھی شوکت حسین رزوی جو ہیں اس کے ڈیریکٹر تھے اور شوکت حسین رزوی کی جو بیگم تھی وہ اس فلم میں ان کی ہیروین تھی نور جہاں اس کے بعد ارتالیس میں شہید اور میلہ پھر انچاس میں جو ہے محبوب خان کے ساتھ انداز اس کے بعد 1950 کے اگل بگل آکر کے جوگن پھر بابل پھر اس کے بعد اکیامن میں حلچل 51 میں ہی دیدار 52 میں داغ 53 میں شکست 54 میں عمر 55 گھوڑن کھٹولا 55 میں ہی انسانیت 55 میں ہی دیو داس 57 میں نیا دور 55 میں یہودی 55 میں ہی مدھومتی اور 69 میں پیغام یہ جو ہے تمام فلمیں جو ہیں ایک کے بعد ایک آتی گئیں ایک کے بعد ایک جو ہے ہندوستان کے ایکٹنگ کے پورے مپ کو بدلتی گئیں پورا نقشہ بدل ڈالا ہوں پھر آیا سوال کی دلیب صاحب یہاں تک پہنچے کیسے کیسے کس طرح سے وہ ایکٹنگ کا جو ہے ان کے اندر جو میتھرڈ تھا وہ کیسے آیا تو اس کے لیے دلیب صاحب نے خود ایک کہانی بتائی تھی جس میں ان کو ایک ایکٹنگ پہلی بار جو وہ کیمرہ فیس کر رہے تھے تو انہیں دوڑنا تھا شاید کہیں پر اور وہ جو ہے جو دوڑ رہے تھے کیوں ہوتا ہے کہ آپ کو اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک دوڑنا ہے وہ بولے کہ میں ایکزیکلی اسی پوائنٹ سے سٹارٹ کرتا تھا اسی پوائنٹ پر روگ جاتا تھا اور یہ چیز جو ہے جو پہلا شاٹ کو یا آدمی دے رہا ہو اتنا مکمل شاٹ دے رہا ہو یہ اپنے آپ میں بہت ہی بڑی بات ہوتی تو دلیب صاحب جو ہے ایک ایسے ایکٹنگ کے شاہکار پرسنیلٹی بن گئے کہ جن کو دیکھ کر کے لوگ یہ بولتے تھے کہ اگر ایکٹنگ کوئی ویکتی کسی رول کو کس طرح کرنا چاہیے یہ سیکھنا چاہتا ہے تو وہ صرف اور صرف دلیب کمار کو دے گئے دلیب کمار کے ساتھ سب سے بڑی چیز ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے ٹریجڈی کے لئے مطلب اگر کہانی میں ٹریجڈی ہے تو دلیب کمار اس کہانی میں آپ کو رولا ہی کے چھوڑیں دیو داس کا وہ ڈیالوگ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ کون کمبخت یہ جو پورا ایک طریقہ تھا ان کا ڈیالوگ کا یہ جو ان کا ایک غم کو نکال کر کے لانے کا طریقہ تھا یہ پبلک کو بہت پسند آتا تھا یہی نہیں میرے حساب سے یہ دلیب کمار کا ایک بہت بڑا ایسپیکٹ تھا ایکٹنگ کا کہ وہ اپنے اندر نجانے کس قسم کا درد رکھا ہوا تھا انہوں نے جبکہ فیکٹ یہ ہے کہ انہیں لائف میں سٹرگل فلم انڈسٹری میں آنے کا بہت کم کرنا پڑا جو پین آف فیلیر ہوتا ہے وہ انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں میرے خیال سے انہی سو ستر کے دشتر کے نہیں دیکھا جہاں ہاتھ رکھا وہاں پر سونا اگلا محبت میں تھوڑے سے ناکام رہے لیکن وہ ان کی ایکٹنگ کی ایویلیٹی کے باہر کی چیز ہے اس لئے ہم آج اس کے بارے میں نہیں بات کریں گے ان کی ریلیشنشپ کے بارے میں ہمیں کلیک ویڈیو بنائیں گے ضرور اب آئیے آپ فلم جو ان کو پوری طرح سے جو ہے لائم لائٹ میں لے کے آئی وہ فلم تھی انداز انداز کی خاصیت کیا تھی کہ محبوب خان صاحب ڈائریکٹ کر رہے تھے راج کپور اور نرگس جیسے جو ہے منجھے وے کلاکاروں کے ساتھ اور ویسے میں ایک اپنا پریزنس فیل کروانا ایک ایسا فیلنگ دینا کہ یہ دو ایکٹرز کے ساتھ جو تیسرا ایکٹر کھڑا ہے یہ خاص ہے یہ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ بہت ہی بونے کلاکاروں کے ساتھ کھڑے میں ہوں تو آپ کو لمبا دیکھنا جو ہے بہت آسان ہوتا ہے لیکن جب دو قد داور کلاکار آپ کے بھگل میں کھڑے ہوں جیسے کہ راج کپور اور نرگس تب ویسی ستھیتی میں ویسی پر ستھیتی میں اپنا قد دکھلا پانا یہ ایکٹنگ کی مثال ہوتی ہے کئی سال بعد شکتی میں یہی چیز کی تھی دلیب صاحب نے دوبارہ جب امیتاب بچھن کے پیق پر امیتاب بچھن کو یہ بتایا کہ پراپر ایکٹنگ کیا ہوتی ہے اب آتے ہیں ہم دلیب صاحب کے جو ہے جو سورٹنیم دور ان کا چل رہا تھا اس بیچ میں انہوں نے کیا 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 ایسا کی پورا دور بدل گیا فلم کا فلم جو تھی وہ تھی گنگا جمنا دلیب صاحب کے فلم کریئر میں کچھ فلم میں بہت خاص پہلی فلم جس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا وہ تھی گنگا جمنا گنگا جمنا جو ہے وہ پیورلی ایک ہندی فلم نہیں ہے گنگا جمنا وہ کہا جائے تو ہندوستان کی پہلی بگ بجٹ بھوچپوری فلم تھی فلم میں جو ہے دلیب کمار نے ایک ایسے رول کو نبھایا جو تھوڑا سا انٹی ہیرو تھا تھوڑا سا جو ہے ان کے جو ایمج تھی پبلک میں اس سے ہٹ کر کے تھا ویسے میں آپ کو ایک چیز بتاتوں دلیب صاحب کے بارے میں یہ خاص پا ہے کہ اگر وہ دھوتی پہن لے فلم میں تو وہ فلم فلاپ ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ دلیب کمار مٹی کی جو سگند تھی وہ لے کے آتے تھے پردے پر جب وہ دھوتی پہن کر کے اترتے تھے فلم کے پردے پر تو ایسا لگتا تھا کہ یہ ہم میں سے کوئی ہے اس سمیے آدھا سے اوپر ہندوستان دھوتی پہن کر کے گزارہ کرتا تھا اب تو ہمارے بچے اور ہم ایڈنٹی بھی نہیں کر سکتے ہیں اس طرح کے کیریکٹر سے لیکن اس سمیے جو دلیب صاحب جو کیریکٹر پلی کرتے تھے بڑے ارثی کیریکٹر بڑے ہندوستانی کیریکٹر جو پلی کرتے تھے اس سے ہم بہت اچھے سے ایڈنٹی فائی کرتے تھے تو گنگا جمنا میں جو ہے انہوں نے ایک نیا انداز پریزنٹ کیا ایک ڈاکو کا جنور تھا ایک الگ قسم کا جو ہے ڈائلوگ بولنے کا طریقہ الگ قسم کی بوڈی لینگویج الگ کسم کا ایک اکھڑپن ان کے کیریکٹر میں یہ چیز یہاں پر انہوں نے کیا یہاں انہوں نے جو فلم کے ڈائلوگ ڈیلیوری کا طریقہ تھا جو آج تک ایک سٹیل طریقہ تھا جس میں بہت زیادہ ایکسپیرمنٹ نہیں ہوتا تھا بولنے کا ایک لہجہ ہوتا تھا کوئی کوئی ایکٹر تھے جو تھوڑے بہت اپنے انداز میں بولتے تھے لیکن وہ کیریکٹر ایکٹر تھے ہیرو ہیروین ایک ہی طریقے سے بات کرتے تھے بہت ہی صدی ہوئی بھاشا میں چاہے وہ رکشے والا ہی ہی ہیرو کیوں نہ ہو چاہے وہ نوکرانی ہیروین کا ہے نہ ہو لیکن بات کرنے کا لحظہ ان کا سب کا ایک رہتا تھا یہاں پر آ کر کہ دلیب صاحب نے یہ بتایا کہ کسی کیریکٹر کو اور زیادہ اُبھارنے کے لیے اس میں تھوڑا اگر ہم فلیور ڈالنے ڈائیلوگ میں تو کتنا فرق پڑھتا پھر اس کے بعد اس طرح کی فلم میں آنے لگی ہیروز جو ہیں وہ نئے نئے ایکسپریمنٹ کرنے لگے ترہ ترہ کے گیٹ اپ آنے لگے ترہ ترہ کا دیالوگ ڈیلیوری کا طریقہ آنے لگا اور یہ دلیب صاحب کی بہت بڑی ایچیومنٹ تھی آپ جو ہیں آتے ہیں کسی پردے پر اور اچھانک ہی پنجابی لحظے میں بات کرتے ہیں بڑا اچھا لگتا ہے دیکھ کر کہ اچھا یہ چاچا کے کیرکٹر میں آیا یہ آیا کہاں سے کس نے انٹریوز کیا دلیب صاحب پھر آتے ہیں دلیب صاحب کے دوسرے بڑے مقام پر دوسرا بڑا مقام تھا مگلے آزم مگلے آزم اس لیے بڑا مقام تھا کیونکہ مگلے آزم کے جیسی فلم اور اتنے بڑے کینوز پر بنی ہوئے فلم کو سمحالنا اپنے کندھوں پہ آسان کام نہیں تھا حالانکہ میں بتا دوں کہ اس سے پہلے آن نام کی فلم بھی اسی طرح سے بگ بجٹ فلم تھی جسے انہوں نے سمحالا تھا اپنے کندھوں پہ لیکن یہ فلم کچھ الگ تھی اس فلم میں کینوز بہت بڑا تھا یہ سمجھ یہ تو باہو بلی تھی اپنے سمجھ اور اس طرح کی فلم کو اپنے کندھے پہ لینا میں آپ کو بتا رہا ہوں ہندی ہندی فلم میں بہت زیادہ بزنس نہیں کرتی تھی کیونکہ لوگوں کو لینگویج سمجھ میں نہیں آتی تھی سنسی سمجھ میں نہیں آتی تھی باوزود اس کے ساؤ آپ جائیں چاہے وہ انٹی آر ہوں چاہے وہ ان آر چاہے وہ ایم جی آر ہوں آپ کسی سے بھی پوچھ لے کہ ایکٹنگ کی پریقاشتھا اور اچھی فلم میکنگ کی پریقاشتھا کیا ہے تو ان کے موہ پر ایک نام ضرور آئے گا اور وہ مگلے آزم اور مگلے آزم کی سب سے خاص بات تھی اس کے ایکٹرز جو کام پریتھی راج کپور نے کیا جو کام دلیف صاحب نے کیا جو کام مدھوالہ نے کیا اور وہی نہیں چھوٹے چھوٹے رولوں میں جو ہے الگ الگ ایکٹرز جو کام کر رہے تھے وہ اپنے آپ میں ایک نیا طریقہ تھا اور اس پورے کیا کہا جائے انسیمبل کاسٹ کو ایک جگہ پر باندھ کے رکھنا کام ہوتا ہے ہیرو کا اور ہیرو نے کام بکو بھی کیا ڈیالوگ ڈیلیوری دیکھیں آپ اس میں اس کی آنکھیں دیکھیں ان کی آنکھوں سے ڈیالوگ نکلتا ہے جب وہ مڑ کر کے دیکھتے ہیں مدھوالہ کی طرف تو جو محبت جو اخلاق جو فیلنگز ان کے آنکھوں میں پہنچ پائیں میں تو یہ کہوں گا لیکن ایک ایکٹر ایک صحیح سیٹ اپ میں ایک صحیح ڈیریکٹر کے ہاتھ ایک صحیح سکرپٹ کے ساتھ کیا کر سکتا ہے یہ دلیف صاحب بتا ہے آج میں بس یہی روک رہا ہوں اس کو میں اس کے بعد انیس سو ساٹھ کے درشک اور اس کے بعد کی چیزیں جو ہیں اس کے سیکنڈ پارٹ میں آپ کے لئے لے کر کے آوں گا ابھی جو ہے مجھے عزازت دیجئے میرا نام ہے انپم سنہ یہ ہے ٹوڈیز اور آپ ہیں ہمارے درشک ویسے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ اگر آپ ہمارا پروگرام کسی طرح سے مس کر جاتے ہیں تو آپ یوٹیوب پہ جا کر ہمارا پروگرام دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ ہمارے چینل کو جو ہے آپ سرچ کریں ٹی او ڈی ای زیڈ ٹوڈیز اور وہاں پر جو ہے آپ سبسکرائب کر لیں جسے کہ اگر کوئی پروگرام آپ کا جو ہے لائیو میں چھوٹ جائے تو آپ اس کو جو ہے یوٹیوب پہ دیکھ پائیں کیونکہ ہم اپنے تقریباً سارے پروگرام یوٹیوب پہ ضرور اپلوڈ کرتے ہیں تو آشا کرتا ہوں کہ آپ سے دوبارہ بھیٹ ہوگی یا تو لائیو میں یا یوٹیوب پہ میں ہوں انپم سنہ یہ ہے ٹوڈیز اور آپ ہمارے پیاری تشک تینیبات